بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری قوم نوصر بازی میں آن لائن کمپنیز بنا کر آن لائن کوئی بھی کاروبار کر کے فراڈ کرنے میں سب سے آگے آنے کے چکر میں ہیں اور آج کل ایک اور بہت کومن فراڈ چل رہا ہے اگر ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ میں سے میرا خیال ہے نائنٹی پرشن لوگوں کے موبائل پہ آپ لوگوں کو ایک ٹیکسٹ میسج ملتا ہوگا جو مارکیٹنگ والا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوگا کہ جی نون کسٹم موبائل فون یا نون کسٹم چیزیں خریدنے کے لیے ہمارا فلاں واتس اپ گروپ جوائن کریں وہ ایک لنک دیا ہوتا ہے آپ اس واتس اپ گروپ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بڑی اٹریکٹیو آفر دیتے ہیں ملوی ایک فون جو چار لاکھ روپے کا ہے وہ آپ کو چالیس ہزار روپے میں آفر کرتے ہیں چار پانچ لاکھ روپے والا فون جو آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اگر آپ پی ٹی اپروف کرتے ہیں ہیں تو وہ چار لاکھے قریب جا کے آپ کو کوسٹ کرتا ہے لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو چالیس ہزار روپے کا دیں گے اگر آپ آئی فون فورٹین پرو میکس وغیرہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو چھے لاکھے قریب پڑتا ہے اگر آپ اس کو پی ٹی اپروف کرتے ہیں اور وہ آپ کو اسی پچاس ہزار روپے میں آفر کرتے ہیں اب جب اس طرح کی آفر آتی ہے تو ہماری قوم فوراں اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو کمپلینٹس تھیں یا زیادہ تر جو لوگوں نے اپنے معاملات شیئر کی اس میں زیادہ تر جو تھے وہ خواتین تھیں تو وہ ہم مناسب نہیں تھا کہ ہم ان سے آہ ان کی اسی ساری کانورسیشن کو شیئر کر پاتے لیکن جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گا کہ آہ جس طریقے جو ان کا موڈس اور پرنڈی ہے وہ ہم ان کو ڈائریکٹلی کال کریں گے اب درمان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں اب درمان ان کو کال کریں گے کیونکہ ہم نے ان کے تھرو ایک واتس ایپ گروپ جوائن کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک انیشل کانورسیشن بھی ہم نے کی ہے جس میں اس نے ریٹس بتائیں ہیں اب ہم اس کو ہم نے اجازت لی ہے اعتماد بنا کر ہم اس کو کال کرنے جا رہے ہیں اور یہ کال آپ نے خود سننی ہے کہ یہ کس طرح سے فراڈ کر رہے ہیں اور اس ساری کانورسیشن کا مقصد اس ویڈیو کا مقصد اس کال کا مقصد یہ جو ہم اس کو اس کے پیچھے لگ کے اس کو اعتماد دلا کر اس کو کال پہ لارہے ہیں اس کا مقصد آپ لوگوں کو اس سے بچانا ہے اور امید ہے کہ جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اپنے پیاروں سے شیئر کریں گے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس فراڈ سے بچ سکیں کیونکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے اچھے کی توقع نہیں کر سکتے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا فراڈ ہو عبدالوان بھئی کال کریں یہ ہم کال کر رہے ہیں جیسے وہ ٹینڈ کرتے ہیں پھر ہم آپ کو جو ہے وہ آہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کا کیا طریقہ کار ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں جی وہ میری بات ہوئی تھی آپ سے پرمیشن لی تھی میں نے کول کی تو کینڈی مجھے بتا دیں کہ میں نے موبائل لینا ہے تو کیا سین ہے اس کا کیا مجھے پی کرنا پڑے گا کون کون سے موبائل آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلیوری کا ٹائم کتنے ہیں چوبی سے اٹھائیس گھنٹے چوبی سے اٹھائیس گھنٹے اور کہاں سے ڈیلیور کرتے ہیں آپ لوگ چمل بھوٹر سے مجھے تھوڑا سی چیز شور کر دیں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو وائس بھی نوٹ سینڈ کیا تھا کہ میں نے تین چار موبائل کٹھے لینے تو کیونکہ میں ڈڑا ہوا ہوں تو مجھے تھوڑا شور کر دیں کہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی بات کی ٹینچنل لوگ صحیح الحمدللہ ہمارے ایک نیارے نیار پہ کاروبار کیا جاتا ہے ایسا ہے صحیح دو جو مبائل رکھ کے کاروبار نہیں کیا جاتا ہے یہ آپ دل رکھنا پڑتا ہے اس کے لئے ہاں آکے خود پرچیز کرنا چاہوں دیکھ کے نہیں سر جی فیس ٹو فیس ٹیریننگ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس نون کسٹم سمان ہے نون کسٹم سمان ہے تو موبائل بھی نون کسٹم ہوتے ہیں سر کچھ نون کسٹم ہے ہمارے پاس کوئی چیز کسٹم دیٹھ دیں نہیں نہیں اصل میں جو چیز میں نے سنی تھی وہ یہی سنا تھا کہ پیٹی اور نون پیٹی کا سین ہوتا ہے کیونکہ پہلے میں نے ایک موبائل سرمنگو آیا تھا تو وہ مرسل فراڈ ہو گیا تھا اس لیے ہاں سے میں تھوڑا کونشیوں سے چیزوں کو لے کے کہ پھر آپ بتا رہے ہیں کہ پیمر سارے ٹھیک ہو گیا تو آپ اپنی شوٹی میں کچھ ڈیٹا وغیرہ مجھے سین کر سکتے ہیں بھی آپ کہاں سے آپ کا چناختی کارڈ وغیرہ کیونکہ جو مجھے پہلے بھائی تھے چناختی کارڈ انہوں نے بھی مجھے سین کیا تھا لیکن بعد میں میں انہوں نے ٹریس کیا تھا لیکن وہ میں ان تک پہنچ نہیں پایا تھا میں آپ کو اپنا ایڈی کارڈ سین کر دیتا ہوں چلے کہاں لی وہ بھی شور کر دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا یقین ہو جائے اعتماد بحال ہو جائے آخر موبائل لینے تین موبائل لینے میں نے آپ سے اور کون کون سے سیسریز ہیں موبائل کے علاوہ کون کون سی چیزیں کون کون سے پرڈکٹ آپ لوگ دیتے ہیں کہ جس موبائل ہی دے رہے ہیں آپ لوگ سر جی ہمارے پاس الیکٹونک کی ہر چیز آویلیبل ہے لیپ ٹوپ بھی انکلوڈنگ لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ ایسی فریج سالر پلیٹس چلے گوڑ ہو گیا اب مجھے سر یہ ساری ڈیٹیل نا میسج میں سین کر دیں تاکہ میں ریڈ آؤٹ کر لوں تاکہ موبائل کے ساتھ جو مجھے اور کچھ چاہیے وہ بھی آپ سے کٹھے آرڈر کر لوں تاکہ پھر میں 50% ڈاؤن پیمنٹ آپ کو شیئر کر دوں آپ کو سین کر دوں مجھے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پر غیرہ بھی شیئر کر دیجئے گا کون سے اکاؤنٹ میں میں نے شیئر کرنا ہے پیسے بینک اکاؤنٹ شیئر کیجئے گا مجھو سر جی ہم بینک اکاؤنٹ میں کاروارنگ کریں بینک اکاؤنٹ سر جی اتنے کلی نہیں دیر جاتا مجھے آسانی ہو جائے گی نا میرے جیس کیش کی لیمٹ نہیں ہے نا اتنی جو میری مہانہ جو میری مہانہ سینڈنگ ہے نا وہ پچاس زار پی ہے مجھے یار میں پھر تھوڑے پیسے کر دوں دو تین پروڈکٹس باقی بیسے بعد میں کر دیں تو پھر اگر ہم ایسا پوسیبل ہے کہ میں پہلے ایک پروڈکٹ کے پیسے سینڈ کر دوں تو آپ مجھے تین بھیج دیں باقی میں شیئر کر دوں میرے بھئے آپ ایسے کریں ایک اوڈر لگوا لیں ایک اوڈر کا پیمنٹ سینڈ کر دیں آپ کا ایک اوڈر آپ کے پاس کون جائے گا آپ باقی کے پاس میں لگوا لیں نہ آخر ہم بھی تو آپ پہ اتماعت کر رہے ہیں آپ کو پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا جلائے کریں اتماعت کریں ہم پہ بھی آپ کو ایک پروڈکٹ کے پیسے ایڈوانس بھیج دیتے ہیں جیسے کہ میں دو لاکھ روپے کی شوپنگ کاروں پچاس آر بھیج دیتا ہوں آپ کو تو باقی ڈیڑھ لاک ایڈ ڈا ٹائم آف جو ڈیڈیوری ہو جائے گا میں ان کو موبائل تھوڑی ہے جو دو لاکھ روپے کے موبائل بن تھوڑی جائے گا میں نے تین موبائل لینے ہیں نا بتایا ہے میں نے آپ کو تین موبائل لینے ہیں میں نے جیٹے کا تین لینے تو تین لینے کوئی مسکر نہیں گا لینے بھی پیٹیاں لینے بھی فورٹین ہیں تو وہ تقیباً بن جاتے ہیں سوہ دو لاکھ روپے کے آپ کی آپ بتا رہتے ہیں کہ پچاس آر بھیج کا موبائل ہے پچاس آر بھیج دیکھ رہا تھا نا کہ پچاس آر میں سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو باقی جو ہو جائے گا ایک لاکھ 65 جو بھی جتنے ہی بنے ہیں وہ آپ کو بعد میں سینڈ کر دوں گا میں آپ کو یا آپ مجھے آسا کریں کہ بینک اکاؤنٹ دے دیں میں آپ کو ہاف ابھی سینڈ کر دیتا ہوں تو آپ مجھے شناختی کارڈ وغیرہ شیئر کر دیں بینک اکاؤنٹ میں میں سینڈ کر دیں چیلے چیلے مجھے اپنے اکاؤنٹ وغیرہ شیئر کر دیں جیس کی ایسی پیسہ اور اپنا شناختی کارڈ وغیرہ اور بیسکلی آپ ہیں کسی علاقے سے کونسی علاقے سے آپ لوگ سر جی جو ارسر رہائش دابل پینڈی کی ہے ارسر رہائش دابل پینڈی کی ہے گوڈ ڈ ہو گیا کاروبار ہم کاروبار بلوچستان چمن بوٹل پر کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ لوگ باہر سے ڈیک مگو آتے ہیں افغانستان وغیرہ سے چیلیں چیلیں گوڈ ہو گئے انشاءاللہ کبھی ہمیں خدمت کا موقع دیں کبھی آپ کا لاہور چکر لگے یا ہمارا اسلامباد لگے گا بھائی سے ملاقات بھی ہوگی جی جی اس بارلہ آپ کا اڈریس ہے یہ میں نے دیکھ لیا مکان نمبر ویس انچاس محلہ سمشاباد راول پینڈی کینٹ تحسیلو زیلہ راول پینڈی جی جی ٹھیک ہو گیا سر انشاءاللہ بسکلی آپ نشیرہ کی ہیں جی بسکلی آپ نشیرہ کے پرمنٹ اڈریس آپ کو نشیرہ کہا رہا ہے جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکی جی اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا یہ جو ہم نے ان کو کال کی ہے یہ تھوڑا لمبا اس کو اس لئے کیا ہے تھوڑا آپ لوگ ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ لوگ کس طرح کی ہیں مطلب یہ انتہائی کوئی جاہل آدمی ہے لیکن یہ کتنی دنیا کو چونہ لگا رہا ہے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ ویڈیو لگائیں گے ابھی اب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں دیکھیں گے تو آپ کو بے انتہا لوگ ملیں گے جن لوگوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے اچھا زیادہ سے زیادہ میری اطلاعات کے مطابق یہ چار پانچ گروہ ہے اس سے زیادہ گروہ نہیں ہے اچھا آئیڈی کار اس نے بھیجا ہے یہ کھل کے آئیڈی کار بھی بھیجتے ہیں اور یہی طریقے کار ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ چونہ لگ چکا ہے آپ لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو لگ سکتا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو امید ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اجازت دیجئے بہت شکریہ السلام علیکم